بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں زمانہ جالیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھوتے پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے بچی اسے کھیل سمجھتی تھی وہ قبر میں کپڑوں بٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیاں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھیں پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے یہ لوگ اس قبی عمل کے بعد واپس جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازے تک ان کا پیچھا کرتی تھیں لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطیاں ہوئی تھیں ایک شخص نے واقعہ سنایا کہ میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش تھی وہ سارا راستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی اور میں سارا راستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو بیلاتا رہا پھر میں اسے لے کر قبرستان پہنچا میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا وہ بھی اپنے ننے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگے ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے میں نے اس دن صاف کپڑے پہند رکھے تھے ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اپنے ہاتھ اپنی قمیز کے ساتھ صاف کیے اور میری قمیز سے ریت جھاڑنے لگی قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی وہ بھی اپنے ننے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور قیقہ لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداوں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دینا میں دعا کرتا رہا اور بیٹی دفن ہوتی رہی میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا اببا آپ پر میری جان قربان آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور میں دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا میری بیٹی روتی رہی چیختی رہی دھائیاں دیتی رہی لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زب جواب دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئے اور عواز حلق مبارک میں گولہ بن کر پھنسنے لگے وہ شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں